اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کیا حل جال ہے آپ کا تو میں آج بنا رہی ہوں پردہ چکن بریانی بہت مزید کی ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائک کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی یا پھر میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ ساری چیزیں بتاؤں گی آپ کپی پینسل تیار رکھیں اور چیزیں نوٹ کر لیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ نے کون سا سٹیپ پہلے کرنا ہے اور کون سا بات میں کرنا ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے چلنجی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے چکن لیا ہے 1.5 کے جی پیاز میں نے لیا ہے ایک پڑی اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ٹماٹر لیا ہے میں نے تین عدد ہری میں چلیے میں نے پانچ سے چھے عدد ٹماٹر کا جوہر نے پیسٹ پناہ لیا ہے اسے گھرے بھی بہت اچھی بنتی ہے آپ کی حدرک لسن کا پیسٹ لیا ہے یہ بھی میں نے فریش بنایا ہے گھر پر گرہ مسالہ پیساوہ میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے دہی میں نے تین کھانے کی چمچ لیا ہے بریہنی مسالہ میں نے تین کھانے کی چمچ لیا ہے ٹکا مسالہ ایک کھانے کا چمچ لیا ہے ہر آردنیا میں نے ہس پہ ضرورت لیا ہے بٹر گی میں نے لیا ہے ایک کپ آپ کوپنگ اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے 1-4 تی سپونڈ ریڈ اور یالو کلر ڈرائی فورٹ میں نے میکس لے لیا ہے ان کا بہت اکشا تیسٹ آتا بریانی کے اندر اب ہم دہی شامل کریں گے اور اس میں اپنے سارے بریانی کے مسالے ہیں وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور چکن کو مہینی اپکار کریں گے تو ہم راکھ دیں گے گریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اور نمک جو ہے وہ آپ نے اپنے تیسٹ جمتابک اور شامل کر دیں گے تو اب ہم چکتے ہیں دو کی طرف میں نے مہدہ لیا ہے دو کپ اور ایسٹ کوکنگ گوئل شگر ٹو ٹیبل سپونڈ اور میں نے اس کو دور کے ساتھ گھن دیا آپ پانی کے ساتھ بھی گھن سکتے ہیں اس کے ہم ایک ساتھ تھی جس طرح ہم آٹا گھن دیں اس طرح کی ڈو بنا لیں گے اور اس کو بھی ہم ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس طرح ہمارے دو کم جو ہے وہ اور ہیڈی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم گریو کی طرف جائیں گے سب سے پہلے ہم بریانی کے لیر جو گریو بنانی ہے وہ ہم بنائیں گے چاول میں نے دیئے 1 kg اور ان کا ہم 20 ملے تک بھگو دیں گے تب تک ہم اپنا چکن بنا لیں گے اور گرب مسائلیں سابت میں نے دیئے چاولوں کے لیے یہاں پہ میں نے دیکھ جا رکھا ہے اس میں اوئل جو میں نے وہ ڈال دیا ہے سوری گی تو ہم بم پیاز پرائی کریں گے اس میں جب ہمارا پیاز جو ہے وہ گولڈن برون ہو جائے گا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے ٹھمارٹر جو کہ ہم نے پیس پرائے ہوئے ہیں ٹھمارٹروں کو پیس لیں گے تو بہت ہی چکریہ بھی بنتے ہیں سابت کٹ کے بھی آپ دال سکتے ہیں لیکن اس کی اتنے چکریہ بھی نہیں بنے گی اور وہ گلنے میں بھی کافی ٹائم دگاتے ہیں اب ہم ان کو دو تین منٹ پکانے کے بعد اس کے اندر ہمیں بھی ٹھیکن شامل کریں گے ٹھمارٹر ہمارے جو وہ پاک چکے ہیں آپ کو نیزر آ رہے کہ گی اور ٹھمارٹر جو مسالہ الادر لگس ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن مگینیٹ کر کے رکھا تھا وہ شامل کر دیں گے چکن کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ تک پکانے ہیں جب تک مسالہ اور ٹھیکن لاد لاد سے نیزر دن ہمیں آنا شروع ہو جائے یہ گریوی بن چکی ہے کچھ سے گریوی بنانے ہمیں اس کے اندر پانی نہیں شامل کرنا اور ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائیں بہت ہی چیز کی ہشپو آ رہی ہے بہت ہی چیز کی ہشپو آ رہی ہے میں نے اس کے اندر نمک اور شامل کیا تھا کیونکہ نمک کام تھا آپ بھی اپنی ٹیسٹ کی مطابق نمک پر شامل کر سکتے ہیں اب میں نے فوڈ کلر ڈالیا یایلو اور ریٹ اس سے چکن کا کلر جائے وہ بہت اچھا ہو جائے گا ہری مرچے کارٹ کے ڈالی ہیں ڈالیا ڈالیا ڈرائی فروٹس ڈالیں یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو کور کر کے چلا بند کر دوں گا گریبی جو ہماری وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم چلتے چاولوں کی طرف اب ہم نے پانی ڈکتیا تھا گرم ہونے کے لئے جیسے پانی جانے وہ بوائل بابلس بننا شروع گے تو ہم اس میں گرم سالے سابت جو شامل کر دیں گے اور نمک شامل کر دیں گے نمک کا اپنی ٹیسٹ دابق اپتا آنے چاول ہم نے پھول بوائل نہیں کرنے ہم نے سیونٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ ہم نے چاول بوائل کرنے باقی جو وہ دم کے اردہ پکیں گے اور ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیں گے اور ہم چیک کرتے رہیں گے ساتھ سے انہوں کے چاول زیادہ کر جائیں تو پھر تو ہنڈی کا ٹیسٹ بھی خراب ہو گیا توہ کبی جواب پہان ساتھے ہمارے چاور جاوریٹی ہو چکے ہیں ہم انہیں چھاند لیں گے چاور بھی بوائل ہو رہے ہیں چکن گریڈی ہو چکے ہیں چاور بھی چھاند لیں گریڈی ہو چکے ہیں چاور کم ڈالیں کیونکہ بچے اتنے زیادہ نہیں کھاتے ہیں میں نے ایک بول لیا ہے کسی ڈیش میں یا دیکھتے میں بھی اس کو دم دے سکتے ہیں تو اون کو جانے میں نے انکر دیا ہے دو سو تیس پہ پیز دیتا کہ وہ گرم ہو جائے اور یہاں پہ میں نے دو بنایا تھے اس کے دو پیڑے بنا رہے تھے جو نا وہ میں نے نیچے روٹی بنا کے تو نیچے بول میں رکھ دیا اور اب اس کے اوپر میں چابل ڈالوں گی اور پریانی کو جو ہم نے دم لگا ہے اس کے لئے آپ کسی ڈیش دیکھ کے میں بکر سکتنے اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ دیکھ کے میں بنا لیں ہم دور کے اندر اکھلے دم دے لیں بنائیں ضرور اس کو ضرور ٹرائ کریں آپ میرے ایسا شیئر کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے رکھیں اگر آپ دہیں کے ساتھ کھاتے ہیں تو فیگل میں تو بریانی جو ہے وہ دہیں کی بیہر کھاتی مجھ اسی طرح اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے مسالہ اس کے اندر تھوڑا زیادہ رکھتی ہے میری بیٹی بھی جو میری ہیلپ کر رہی ہے ہم نے ایک اور کوٹی بنا لیتی ہوں اور اس کو ہم اوپر سے کور کر دیں گے اس طرح سے ہم اس کو دہنے سائیڈوں سے پکڑ کے تو آپ اس میں چھوڑ دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے اس طرح سے موسیقی 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 چاول بلکل اچھی طرح سے جو ہے نا وہ بہت اچھا داماتا ہے اس آمن کے اندر بریانی ہمارے کے لئے ہو چکی ہے اب ہم اسے پاہ نکالتے ہیں اور ساتھ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں مجھے ضرور بتائیں آپ کو میری ریف ای پی کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اور میں کٹیم بریانی کریں اور آپ سے دیکھیں اجازت لاحفظ موسیقی موسیقی